کیا فرما رہے تھے؟ سنا ہے کہ عمر رفتہ لوٹتی نہیں جا میں قدے سے میری جوانی اٹھا چکا دل تو میرا اداس ہے ناصف یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے موسیقی خیر سٹیشن کی طرف پہ ہم جاہی رہے ہیں راستے میں ہمیں کچھ ہمارا سکافتی ورسا جو آپ کہہ لے وہ ہمیں مل گئے ہیں بابر بھائی وہ بھی دکھا دیا جائے کیا کہا بابر بھائی آئی رہا ہے تو آپ کا بڑا تھیلتہ ہے کہ یہاں بھی بریک لگائے اور یہ چیزیں بھی زیادہ ایڈ ہونی سہی ہے یار یہ ہمارا بڑا قابلے قدر بیشا ہے تو اس کو بھی کچھ رہا ہے اس کا آئے جی چھ رہے بیس میں لگا موسیقی 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 جی اسلام علیکم کیسے ہیں بابر بھائی جی والیکم اسلام خیریہ سے آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کیا حال چاہ رہے ہیں بس یار یہاں آکے یہ دیکھ رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جو تھی تھے ہم آیا کرتے تھے چہل پہل ہوتی تھے ادھر کا تھی ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ وہ چھابڑی والے اپنے پکوڑوں اور سموسوں کی جب آوازیں نگا رہے ہوتے تھے اور مسافر دیکھ رہے ہوتے تھے یار وہ کیا وقت تھا اب تو ویرانی دیکھ کے دل بڑا اداس ہوگی ہے صحیح بھاب ہے دل تو میرا اداس ہے ناصف یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے ہوئے 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 بس کچھ ایسی کیفیت ہوگی ہے یہ کبھی بڑا حجوم تھا بڑی نونک ہوا کرتی تھی آج تو یہ ویرانہ دیکھ کے یار بڑی تکلیف ہوئی ہے ترقی کے ادوار چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے سٹیشن میں ویرانی کی راہ دیکھ لیا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے بھاٹی صاحب جی بالکل جی میں تو آپ بتا رہے ہیں میں نے تو خیر یہ سٹیشن نہیں دیکھتا اپنی زندگی میں ایسی ویرانی دیکھتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے عمر گزاری ہے اگر ہم نے بھی گزاری ہے لیکن آپ ماشاءاللہ زیادہ تجربہ کار ہیں تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی ایک دینے کیسا آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں پھر سے بہار ہوگی پھر یہ سٹیشن رواند وہاں ہوگا گاڑییں آئیں گے لوگ اپنا سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارا جو علاقہ ہے نا ہمارا دشمن ہماری گود میں بیٹھتا ہے ہمارے دشمن کا بڑا لمبا ساتھ ہے جیسے اس کا اس کا لاسٹ ہے وہاں سے یہ کٹ ہو جاتی ہے ہماری لائن اصل یہ جو قائم ہے نا اس کا جو پوائنٹ آف یو ہے نا ڈیفینسیگ پاٹ یہ اس وجہ سے ابھی تک قائم ہے اس کو رینئو ہونا چاہیے اس میں پالیٹکس کا یا یہ کہلیں کہ جدت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے صحیح بات ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے یہ بنی بھی اسی لیے تھی اور قائم بھی اسی لیے کیونکہ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے نا یار صحیح بات ہے آپ ہی تو ماشاءاللہ ایمفل کر رہے ہیں اسٹری کے اندر ٹھیک ہے معلومات آپ کو بھی آپ کی تو کافی زیادہ ہے کہ آپ کیا کریں گے بس سے جی میں اندر بھین نے اس طرح روشنی ڈالی ہے میں ان سے مکمل ایگری کرتا ہوں اتفاق کرتا ہوں اور جہاں تک جو لوگ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جو ہے اس کا کیا فائدہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چیز اپرچنٹی اگر آپ کو مل رہی ہے یا مل جائے گی انشاءاللہ صحیح تو اس نے حری جی کیا ہے ہاں صحیح بات ہے ٹیک ہے ٹیکس تو ویسے بھی بہت زیادہ دے رہے تھوڑا سا استعمال میں آیا جائے دیکھیں نا عوام کی اتنی خپت میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں بڑے ہمارے لئے محترم میں ریسپیکٹفول ہیں دیکھیں کبھی آپ اڈے پہ گئے ہیں تو آپ اڈے پہ دیکھیں کتنی پبلک ہوتی ہے کتنا حجوم ہوتا ہے کتنی عوام ہوتی ہے آپ کو بس تک نہیں ملتی ایک ڈائیوو ہے کبھی بھی سیٹ نہیں ملی بڑے مشکل سے مجھے سیٹ ملتی ہے کیونکہ اتنی پبلک ہے سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کی آنا جانا بچے بچیاں ہیں ٹھیک ہے تو اتنی خپت مطلب اتنی پبلک ہے اگر یہ ریل گڑی چلے گی پٹریڈ دوبارہ سے روان دواں ہوگی تو اس میں کتنی خپت ہو جائے گی کتنی عوام ادھر ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی جس کا ہمارے شہر کوئی فائدہ آنا میرے حق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دور اندیشی سے نہیں سوچتے آپ دور اندیشی سے بیٹھ کے سوچیں جس کے کافی سارے فائدے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہی کسی ملک کی یا کسی شہر کی ترقی کے لیے ٹرانسپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ میں ابھی انڈیا کی مثال مجھے دینی پڑھ رہی ہے انڈیا کا وہ مزرع ریلوے جو اللہ لوگ پرشاد زیادی کہ اس نے اپنی ریلوے کی نظام کو بلندیوں تک پہنچا دیا اب انڈیا میں لاکھوں لوگ ارزانہ ٹرین پر سفر کرتے ہیں صحیح بات ہے پاکستان میں بھی دیکھیں انگریز جو تھے یہ تقریباً سات ہزار سات سو اکانوے کلومیٹر کی پٹری جو ہے نائنٹی فورٹی سیون کے بعد چھوڑ کے گئے تھے صحیح بات ہے مجھے نہیں پتا کہ اب یہ جو اس پر کوشش کر رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے یہ حکومت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو خوش آئند قرار دینا چاہیے صحیح بات ہے ہمارا ٹرین سسٹر میں اس کو ڈیویلپ ہونا چاہیے اس میں کو دو رائے نہیں ہیں اب دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے ایک سپیریس زندگی میں دو گیا تین دفعہ ہوئے ٹرین پر لمبے سفر کا آپ کو لمبے سفر کرنے نسر آپ کہاں جائیں گے بس سے زیادہ چلا گیا ٹھیک ہے لیکن میں نے جو ایک چیز دیکھیں اب بندے کو تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ کتنی سپیڈ ہوگی اب مجھے تو نہیں پتا جدت کا دور ہے جی پیس نکالا ساہ سا جناب ہم لائیو اس کی سپیڈو میٹر چیک کر رہے ہیں تو وہ پروکسیمیٹلی پاکستان کے اندر جتنی بھی یہ ٹرینز ہیں نارمل جو ہوگی وہ ون ہنڈرڈ ون ٹوانٹی ون تھرٹی اون ٹریک بیسیز کہ وہ ٹریک کس سنس میں ہیں ٹھیک ہے یا تو اب اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ٹریک کا کوئی مسئلہ خیر حکومت پاکستان اس کو ایک ورک تو کافی زیادہ کر رہی ہے لیکن میں نے کہی کہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ سپیڈ بھی ٹرین کی مجھے ملی ٹریک اگر ٹھیک ہو جاتا تو سپیڈ میں آنا جانا تو ٹھیک ہے چلیلی احمد بھائی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک تاریخی ورثہ کہہ لیں اب اس کو تاریخی ورثہ تاریخی ورثہ کی سنس میں لیں گے انشاءاللہ جب تک تاریخی ورثہ پڑا ہوئے کچھ پرانی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں کہ یہاں کیا تھا یہ کیکٹ گرتا کچھ شیر دوبارہ نیک ہو گیا ریچے ہوا کرتے تھے نہیں ان سے مجھنا آباد کے حوالے سے کبھے خوب کرت انہوں نے کچھ اشارت دکھے ہیں وہ بھی ان سے سننے ہیں ہاں وہ سرپرائز میں رکھے ہیں یا ساتھ ساتھ یہ بھی بتا ہے نہیں آج بلکہ ابھی تو میں بس یہی کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے چھین لے مجھ سے ہاتھ بس کچھ یادیں یار یہ دیکھ کے بس وہ دل کو ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ یار ہم آیا کرتے تھے اور بڑا مزہ ہوتا تھا صحیح بات لیکن اب یہ یادیں رہ گئی ہیں تو ان یادوں کو آپ کے کیمرے کی وہ جو گھر میں داخل کرتے ہیں کہ یار یہ کیسی یاد رہی تھی صحیح بات ہے اس کے لئے تھوڑا بڑا خیالہ بڑھا بڑھا بڑا خیالہ 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 بڑا خ مجبوری تھی سو میں نے جیون ہار دیا میں جیتا جارتا آدمی تھا ایک شخص نے مجھ کو معا دیا کیا بات یہ جو ہماری امید ہے ہماری امید نہیں ٹوٹے گی اور انشاءاللہ مینچن آباد کا یہ ٹریک پر رانک ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ کسی ٹریک پر سفر بھی ہو رہا ہوگا اور رانکے بھی بہال ہوگا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی